حق تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و بنا میں رکھے اور آپ سب کو خوادے سے روزگار سے محفوظ اور معمون رکھے اس سے پہلے کہ میں اپنی مختصر گزارشات کا آغاز کروں انتہائی دکھ اور افسوس کے ساتھ آپ کے قلعے میں ہے کہ ہمارے عزیز محترم بھائی زاکر اہلِ بیت جنب نویت آشک صاحب کل مجلس کے دوران سیالکورٹ میں جب وہ مجلس حسین سے خطاب کر رہے تھے تو ایک پاشی اور ایک درندے نے انہیں گولی کا نشانہ بنایا اور انہوں نے جامع شہادت نوش کیا میرے عزیزوں کو آج کی اس مجلس میں آپ کے توسط سے اور اس ممبر کے توسط سے یہ بیغام دینا چاہتا ہوں پوری امت مسلمان کو اساتھ میں اس دور کے یزیدوں کو اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے قتل و غارت گریر اور لوگوں کو قتل کر کے مومنین کو علماء کو زاکرین کو وہ اس شم ایک ہدایت کو گل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور وہ آج کی حسینیت کو سر نگوں کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مجالس کی رونک مان پڑ جائے گی لوگ خوف کی وجہ سے گھروں سے نہیں نکلیں گے پڑھنے والے حق بیان نہیں کریں گے اور شاید حسینیت اس طرح سے کمرنگ ہو جائے میں آج کے دشمنوں کو اس اثر کے یزید کیلئے پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آج سے چودہ سو سال پہلے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شیر دل بیٹی عقیل بنی حاشم عالم غیر معلماء بطلت الحوریہ شریکت الحسین عظمت سبراء محافظہ ازاداری سفیر ازاد زینب بنت علی نے رسن بستہ بندے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ یزید ابن معاویہ ابن مصفیان ابن حرق کے دربار میں کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا تھا اور اشارہ کیا تھا اے یزید کت گئی دک وَسْأَسَعِيَكْ وَنْسَبْ جُهُدَكْ وَاللَّا لَا تَمْحُو ذِكْرَنَا وَلَا تُمِیتُمْ وَحْيَنَا اے یزید تو جتنی چاہلیں چل سکتا ہے چل لے تو جتنی کوششیں کر سکتا ہے کر لے تو جتنی سازشیں کر سکتا ہے کر لے تو جتنے حربیں استعمال کر سکتا ہے کر لے علی کی بیٹی تیرے دربار میں اللہ کی قسم کھا کہ یہ اعلان کر کے جا رہی ہے تو کبھی ہمارے ذکر کو خاموش نہ کر سکے گا وَاللَّا لَا تَمْحُو ذِكْرَنَا تو کبھی ہمارے ذکر کو خاموش نہ کر سکے گا تو کبھی میرے نانا کی وحی کو موت کی آغوش میں نہ سلا سکے گا حسینیت ایک ابدی حقیقت ہے حسینیت ایک لا زوال حقیقت ہے حسینیت ایک لا فانی یونیورسل سمگیر اور وہ لا زوال حقیقت ہے جس سے متعلق مرحوم اقبال نے کہا دشمن چاہے لاکھ کوششیں کرے لیکن حقیقت ابدی ہے مقام شبیری مقام شبیری